اسلام علیکم دوستوں دوستویں یہ بچی ہے پندرہ دن کی بچی ہے اب اس کی آنکھوں کو آپ اگر دیکھیں گے نا اس کی آنکھوں سے بال بڑھنا ہے اور ناک سے بھی ایسی ہے یہ دیکھیں یہ خال کے ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں گبن تھی اس لیے ہم نے اس کی خال کی ویکسین نہیں کری تھی تو اب انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی خال کی ویکسین کر کے بھی دکھائیں گے اور یہ دس سے بندرہ دن میں انشاءاللہ انشاءاللہ خال کی ویکسین ہونے کے بعد بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے بچی کا نام ہم نے رکھا ہے لیلا اور اس کی ماں کا نام ہے حیاتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دوستہ یہ میں انجیکشن لے کر آیا ہوں خال کا انجیکشن ہے اب یہ بچی کے جو مو کے نشان تھے نا تو دکھاتا ہوں یہ جو بچی کے مو پہ نشان آئے ہوئے ہیں آنکھوں پہ اور مو پہ جس کے بال اڑے ہوئے ہیں یہ خال کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو اب انشاءاللہ اس کو یہ لگائیں گے آپ نے کو دکھاتے ہیں بکری کے ودن کے حساب سے دو ایم ایل انجیکشن لے لینا ہے میں اس کے باکس کے تیچھے وہ لکھاو ہوتا ہے سارا یہ پورا پورا دویا میں لگی ہے اس کو لگ گیا انجیکشن ابھی اب انشاءاللہ یہ کہ آپ کو دس سے پندرہ دن کے بعد اس بچی کی کنڈیشن ہوں آپ کو دکھائیں گے ابھی آپ لوگ دیکھیں اس کے فیس کو اس کے مو کے اور ناک کی جو بالے نو بڑ گئے ہیں تو انشاءاللہ جیسا اب یہ اس کے دودھ پیے گی ماں کا تو اس سے یہ ہے کہ دودھ میں بچہ جب دودھ پیے گا تو اس کی ویکسین بھی ہو جائے گی خالگی